حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہلِ بیت کے دشمن پر لانر، بابازِ بلد پر صلوات باہر بلجان گزارش ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں میں پرشن آپ پر تشریف لے آئیں انشاءاللہ میں زیادہ دیر نہیں ہائے دوں گا زاکری نظام کی کافی زاکری نظام موجود ہے جن کی رسٹ جا کے سب کے پاس ہے وہ بھی پڑھیں گے میں صرف محول کو گرمانے کے لیے حاضل ہوا ہوں تاکہ محول بندے اور بادشاہ حسین کی چونکہ یہ ذکر بادشاہ کا وہ ذکر ہے جو سورج کی روشنی چاند کی چاندنی موسم کی شدت سے بالاتر ہے اس پہ کسی موسم کی تبدیلی کا اثر ہو نہیں سکتا اور حسینی جو ہے قرآن کی عزتی قسم فقطت کائنات میں حسینی ہے جس پہ کسی چیز کا عزاداری کے دوران کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا چاہے موسم کی تبدیلی ہو جو بھی معاملات ہو مولا آپ سب کی حاضری کے بولا منظور فرمائے پہلا جملہ آپ کی خدمت میں ارسال کرنے جا رہا ہوں اگر سب کی توجہ ہے آخر پہ میرے بھائی چھوٹے بھائی جتنے بھی عزادار موجود ہیں میں جملہ آپ کی سماتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں صرف پانچ منٹ پڑھوں گا قرآنِ قریب میں اللہ فرما رہا ہے جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لئے کوئی پناہ نہیں زندہ سلامت رہے یا جو بول پر یا جو ہاتھ اٹھے ہیں مولا حسین بار سے ان ہاتھوں کو سلامت رکھے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لئے کوئی پناہ نہیں میں نے پوچھا مالک تو نے فطرس کو پناہ نہ دی حسین نے پناہ دے دی یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو کمال کی جنت بنا دیا یہ ہے ذکر حسین یہ ہے عزاداری حسین جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لئے کوئی پناہ نہیں میں نے کہا مالک تو نے فطرس کو پناہ نہ دی حسین نے پناہ دے دی فرمایا دو ہی لازنے ہیں یا قرآن کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ یا پھر مال حسین کی پناہ اصل میں اللہ کی پناہ ہے مولا آپ کی زندگی پناہ سرمائے ملکہ مولا آپ کی زندگی پناہ سرمائے شہلال شاہ صاحب شہلال شاہ صاحب مولا آپ سب بھائیوں کی جوڑ سلامت رکھے قرآن کریم اللہ نے فرما دی جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لئے کوئی پناہ نہیں میں نے کہا مالک تو نے فطرس کو پناہ نہ دی حسین نے پناہ دے دی فرمایا دو ہی راستے یا قرآن کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ یا پھر مال اگر ہم علم کے احترام کرتے ہیں دل جناہ کا احترام کرتے ہیں شبیہ کے احترام کرتے ہیں جولے کے احترام کرتے ہیں علم کا احترام کرتے ہیں قرآن کی عزت کی قسم اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے مصطفہ نے کہا تھا قد علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا زیر بھائی بھائی صحیح حسین آپ کو کسی کھنینے کا محتاج لگ کرے یہاں جو بھنا میں ہے بادشاہ امام حسین کی ذریع پہ لگیں مولا صاحب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے مولا آپ کو شاہ کو باد رکھیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں سرکار معاشر کے بارے میں بتا رہے ہیں گفتگو فرمارے ہیں معاشر کے حالات بیان فرمارے ہیں فرمارے ہیں معاشر کے روز اتنی گرمی ہوگی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی کسی کو کسی کی خطورت میں میری جانب رکھیں بڑا اچھا محول بن گیا ہے بڑا اچھا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا مولا آپ کی ذنب کی دراست میں قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمارے ہیں معاشر کے روز کی حالات بیان فرمارے ہیں سرکار فرمارے ہیں معاشر کے روز اتنی گرمی ہوگی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی کسی چیز کا سایا نہ ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا باپ کو بیٹے کی خبر نہ ہوگی بیٹے کو باپ کی خبر نہ ہوگی ماں کو بیٹے کی خبر نہ ہوگی بیٹے کو ماں کی خبر نہ ہوگی کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ ہوگی اور کسی چیز کا سایا بھی نہیں ہوگا اتنی گرمی ہوگی لیکن سوائے میرے علم کے جس کا نام لوائل حمد ہے اس کا سایا ہوگا اور آدم سے لے کے آدم سے لے کے ہر حلالی تک اس علم کے سایا کے نیچے ہوگے مجمہ سے بندہ کرتا اور جو کسی کہا مجمہ سے بندہ کرتا کہنے رہا گیا یار سلالہ یار سلالہ یار سلالہ اتنا بڑا عالم جس کے نیچے آدم سے لے کہ ہر حلالی تک سارے حلالی موجود ہوں گے یار سلالہ اتنا بڑا عالم ہوگا کس کے ہاتھ میں فرمایا تو بیٹھ جا اسی کے ہاتھ میں ہوگا جسے میں نے خیبر نے کہا تھا بلعالم جلالہ سلامت ہوئے دانسلہ حسین آپ کو سلامت کرتے یار کسی کا محتاج نہ کر سیدہ آپ پر راضی ہوئے آپ نے قدیر کی یاد تازہ کر دی ہے جنہیں قدیر یاد ہے وہ سار نہیں ہلاتے وہ زبان کو جمعش دیتے ہیں اور اگر دل میں بلائیت علی کا سمندر ہونا تو پھر نہریں بھی اٹھتی ہیں شاہ جی بلائیت علی کا سمندر اگر دل میں ہو تو پھر نہریں بھی اٹھتی ہیں ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے مصطفیٰ نے کہا تھا لنگ رہا تکسیم کریں مولای اور لنگ جاریوں ساری رکھے لنگ رہے سب کے گھر آباد رہے جلدی جلدی لنگ رہے تکسیم کریں جمعہ علی ہے زندہ سلامت رہے شادو آباد رہیں کون سا بادشاہ علی علی آج تک یہ آپ علم کی بحث چھڑی ہے علم علی کی ہاتھ میں آ گیا بھائی جان علی باقشاہ کی سمجھ آئے نہیں سکتے قرآن کریم میں اللہ نے تین ولیوں کا ذکر کیا ہے دو کا ذکر کر کے ایک نشانی بتا کے جنہ سلامت رہے ہیں جو سمجھ چکے ہیں جو بات تک پہنچ چکے ہیں تین ولیوں کا ذکر ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ واللذین آمنوا اللذین یقیمون السلاطا ویوتونت زقاطا ہمرا کے اون قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے میں اللہ تمہارا ولی ہوں یار خریدار بیٹھے ہیں جن لوگ کے یار اللہ آپ کے لئے جنگوں کی بلا سنوائے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں اللہ تمہارا ولی ہوں ورسولہ ہوں میرا رسول تمہارا ولی ہے وہ ولی ہوگی تیسرا کونسا ہے واللذین آمنوا اللذین یقیمونت صلاطا ویوتونت زقاطا وہمرا کے اون تیسرا ولی وہ ہے جس نے انگوٹھی بھی ہے لوگ کی بلا سنوائے جس نے انگوٹھی بھی ہے پہلا ولی اللہ ہے دوسرا ولی رسول ہے تیسرا ولی کون ہے جس نے انگوٹھی بھی ہے